اس عمل کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز کا دبادچہ ابتدائیہ اور مقدمہ ہے کہ جب انسان ہاتھ دوتا ہے ہاتھ کے گناہ ناخنوں تک جھڑ جاتے ہیں کلی کرتا ہے زبان کی سارے گناہ معاف مو دوتا ہے آنکھ کی ساری خیانتیں معاف پاؤں دوتا ہے ہاتھ اور پاؤں بنیادی طور پر گناہوں کے مراکز ہیں جس طرح زبان اور آنکھیں گناہوں کا مرکز ہیں اور آنکھوں سے اور زبانوں سے انسان بے شمار گناہ کرتا ہے اسی طرح ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی بے شمار گناہ ہوتے ہیں ہاتھ مال حرام کماتا ہے مال لیتا دیتا ہے ہاتھ کے گناہ بڑے دیاد ہیں اس طرح قدموں کے گناہ جتنے بھی گناہوں کی جگے ہیں وہ قدم ہی ان گناہوں کی جگہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گویا وضو اکیلے وضو کرنے سے اللہ رب العزت سر سے پاؤں تک جسم کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر صرف اس عمل کو کر لینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں اس عمل کو کر لینے کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ اور دوسری روایت کو ملالیا جائے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطہرین صرف یہ دعا اس عمل کے بعد اگر کوئی پڑتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جنت کے آٹھ کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے داہل ہو جائے عمل صرف ودو ہے اور الفاظ صرف یہ ہیں اور جنت کے آٹھ کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں ہاں کھل جاتے ہیں گویا اس عمل کے اندر بنیادی طور پر آپ کا اور میرا فائدہ ہے آپ کا اور میرا فائدہ ہے لیکن عجر و ثواب اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے آٹھ دروازوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا ایک تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور معین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کے آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کے آٹھ دروازوں سے بکارا جائے گا یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے اور اسی طرح اس عمل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے ایک تو ہے آج کل کا وضو آج کل کا وضو بڑا آسان ہے آپ نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہر روز رات سونے سے پہلے کر کے سوئیں گے لیکن آج کل کا وضو آسان ہے محدثین نے باب بندے ہیں ایک آج کل کا وضو آسانی کا حل تدری فیما یختسم الملع الاعلا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کی دیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا اور میرے رب نے مجھ سے محاطب ہو کے کہا حل تدری فیما یختسم الملع الاعلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بات پہ جھگڑتے ہیں کس بات پہ جھگڑنے سے مراد کن آمال کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں کہ یہ عمل میں لکھوں گا دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں لکھوں گا تیسرا کہتا ہے یہ مجھے لکھنے دو آپس میں گویا مسابقت کرتے ہیں جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ نکی کا عمل مجھے کرنے دو اور محدثین نے ان عمال میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہے بلکہ دو عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جو موضوع جس حوالے سے وضو کی بات کر رہے تھے کہ اسباغ الوضو یہ وہ ہے آج کل کا وضو آسان ہے اور بعض اوقات وضو مشکل ہوتا ہے وہ کونسا وضو مشکل ہوتا ہے سردی کے موسم کا تھانڈ کا وہ یا سردی ہو تو انسان کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے یا انسان بہت تھکا ہوا ہو تو انسان نے ایک معمول بنایا کہ میں ہر روز رات کو وضو کر کے سوں گا لیکن ایک دن تھکاوت ہے سفر ہے وضو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تو اسباغ الوضو فی المکار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوچھا آپ کو پتہ فرشتے مکرم ملائکہ کن عامال کو لکھنے کے لئے جگڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام فی الکفارات ایسے عامال کو جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں کفارات کو لکھنے کے لئے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ کرے جب آپ یہ بات سوچ لیں کہ میرا وضو کرنے کا آئی دل نہیں کر رہا آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ کا وہ وضو ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دے دی آپ نے یقینی لازمی بدی ہی طور پر کھڑے ہو جانا ہے اور وضو کرنا ہے جس وقت دل نہیں کر رہا اس وقت کرنا ہے تو آپ کا یہ عمل ان کفارات میں شامل ہو جائے گا کہ جس کو لکھنے کے لئے فرشتے آپس میں جگڑتے ہیں کالی سوالے سے آپ کے سامنے تفصیل کو رکھا تھا کہ وضو سے آضا بھی چمک اٹھتے ہیں ایک حدیث بیان کر کے اپنے موضو کو آگے چلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کی طرف بشارہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں وضو کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں یا وضو کا پانی جسم کے جن جن آضا پہ لگتا ہے ایک تو آپ کے سامنے رکھا وہ روشن ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے رسول اللہ نے کہا تھا میں کالے گوڑوں میں سے اپنے ان بائیوں کو جیسے سفید گوڑوں کو تم پہچان لیتے ہو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ان سفید نشانوں کے ذریعے لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے یہ جہاں جہاں پانی پاڑا وہاں وہاں جنتیوں کو بندہ مومن کو اور مسلمانوں کو کیا پہنایا جائے گا زیور پہنایا جائے گا کس کس جگہ کے اوپر کہ آج جو مسلمان مردوں کے اوپر زیورات حرام ہیں کل قیامت کے دن جن جن عذا پہ یہ پانی لگ رہا ہے وہاں وہاں تک مسلمان مردوں کو زیور پہنا دیا جائیں گے اور ان زیوروں کا اور ان کی ہرائش اور زبائش کا یہ ایک مستقل الگ باب ہے میرے بھائیوں ایک حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس حوالے سے بھی بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات آ جاتے ہیں اور امی آئیشہ نے یہ و یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا یہ امی آئیشہ کا صحیح سنت سے قول مجود ہے اس نے جھوٹ بولا اس قول سے مراد خواب میں دیکھنا نہیں ہے اس قول سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دوب دوب المشافع دیکھا تھا امی آئیشہ اس بات کا رد کر رہی ہے ورنہ خواب کے اندر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور یہ دیدار نبیوں کا کرنا خواب میں بھی خواب نبیوں کا کیا ہوتا ہے وہی نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے تو رسول اللہ کا خواب میں دیکھنا اللہ کو وہی ہے صحیح ہے درست ہے بعض لوگوں نے کہا کہ امی آئیشہ نے قسم کھائی حالانکہ رسول اللہ نے دیکھا تھا کہ وہ اس دیکھنے کی نفی کی تھی جو میراج کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے میرے بھائیو آج جو عمل آپ کے سامنے رکھنا ہے جس عمل کا یہ دباچہ وضو ہے مقدمہ تمہید وضو تھی وہ عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس عمل کے بغیر اس عمل کے بغیر کسی انسان کا ایمان کامل مکمل نہیں ہے بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے اور امام غزالی نے بھی کہا ہے اور حقیقت بھی یہی بات ہے ایمان کس چیز کا نام ہے اقرار باللسان کیا کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ آخری رسول ہیں اس کی تصدیق قلب نے کی دل نے اس کو سچا جانا سچا مانا اللہ پہ ایمان لے کیا ہے رسول اللہ کو نبی مانا کیا ایمان صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایمان کو قبول کر لیا اب جو چاہے کرتا رہے جو مردی کرتا رہے اس کے ایمان کو اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یاد رکھئے گا یہ کلیہ اور فلسفہ آج ذہن نشین کر لی دیئے کہ ایمان کے بغیر جیسے ہمارا عقیدہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا ہاں دنیا میں کافر لوگ ایمان کے بغیر جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنیا میں ان کو اس کے بدلے میں رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مقام دیتا ہے شہرت دیتا ہے بعد آیات تو اس بات کے پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر مومنوں کے دلوں کا اللہ کو خیال نہ ہو تو اللہ کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دیں یہ دنیا کے اندر ان کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جاتا ہے لیکن ایمان کے بغیر عمل اللہ کے ہاں قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے ہمارا یہ عقید ہے کہ اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا حبام منصورہ ہو جانے ہیں سارے کے سارے عامال قیامت کے دن جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل قابل قبول قیامت کے دن نہیں ہے اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے اور یہی منحج صلف ہے اور یہی درست قیدہ ہے کہ عمل کے بغیر بھی عمل کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان کے بغیر اگر عمل قابل قبول نہیں ہے تو عمل کے بغیر بھی اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول نہیں ہے یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ عمل کرنا نہیں ہے عمال کرنے نہیں ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور عمل نہ کیا اور ان عمال میں سے سب سے پہلا عمل اللہ کہہ رہا ہے سورت حج آیت نمبر سیونٹی سیون کسی کو اشکال ہے جا کے اٹھائے قرآن تفسیر پڑھ لے اے ایمان والو عمل کی ابتداء کہاں سے کرنی ہے نماز سے یہ سورت حج آیت نمبر سیونٹی سیون عمل کی ابتداء اسلام میں کہاں سے ہونی ہے نماز سے پہلے رکوع کا دیکھر پھر سجدے کا پھر عبادت کا یعنی عبادت ہے ہی نماز اللہ کے ہاں ابتداء ہی یہاں سے ہوتی ہے وَفْعَلُ الْخَيْرِ اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کرنا چاہتا کر لے جیسے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا یہ بالکل اس سے متقابقت رکھتی ہوئی آیت ہے یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعملوا صالحا پہلے حلال کھاؤ پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو ایمان والوں کو محاطب ہوکے اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھو پھر نیک عمل کرو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کرتا جلا جا رہا ہوں نماز میں نے پڑھی نہیں میرا عمل قابل قبول ہے وہ جاہل ہے اس کو اسلام کے بارے میں کسی نے مغالتہ ڈال دیا وسوسہ ڈال دیا میرے بھائیو یہ باپ سخت ہے اور آپ لوگ علماء سے اور مولویوں سے یہ شکوا کرتے ہیں یہ جی اسلام سے متنفر کرتے ہیں اللہ کی قسم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ صحابہ کا اس بات کیوں پرجمہ تھا صحابہ کا اس بات کیوں پرجمہ تھا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے کتنی سخت بات ہے ہے سخت لیکن یہ سخت بات اس لیے کہ آپ پڑھیں اس لیے نہیں ہے جی اسلام بڑا سخت ہے اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اسلام بڑا سخت ہے آپ پڑھنی نہیں ہے نماز پڑھے بغیر جی بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو میں نے پڑھنی نہیں یہ عجیب ریزلٹ لوگ نکالتے ہیں اگر نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے تو بھائی نماز پڑھو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو بین العبد والکفری ترق الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحبہ کے فتوے کی بات تو بات کی ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یا ایک انسان کو کفر بنانے والی چیز ترق الصلاة ہے نماز کو ترق کر دینا بین العبد والشرق شرق اور بندے کے ماہ بین جو چیز انسان کو مشرق بنا دیتی ہے وہ کیا ہے نماز ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بھی نہیں ماننی فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَآَتَوُ الزَّقَاةُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ قرآن کی آیتیں واضح ہیں ایک تو آپ کہتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلتفہ جی مولویوں نے بنایا اللہ کی قسم مولویوں کو کیا حضر ہوتا ہے بنانے کی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مَنْ تَرَقَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ قَفَر یہ مولوی کا فتفہ ہے کہ جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا یہ مولوی کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةُ وَعَتَبُوا الزِّقَاةُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور توبہ کی شرط کیا رکھی ہے نمازوں کو قائم کر لیں اگر وہ توبہ کریں اسلام کو قبول کریں اور اسلام کی قبولیت کا کیا میار اللہ نے تیہ کی ہے اگر وہ نمازوں کو قائم کریں اور زکاة کو ادا کرنا شروع کر دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسری آیت میں کیا کہا فَخَلُوا صَبِيلَهُمْ فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةُ وَعَتَبُوا الزَّقَاةُ اگر وہ نمازوں کو قائم کر دیں اور زکاة دینا شروع کر دیں فَخَلُوا صَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں مَنْ تَرَقَ السَّلَاةُ مُتَعْمِدًا فَقَدْ قَفَرَا ایک روایت میں تو ہے نا اس نے کفر کیا اور ایک روایت میں فَقَدْ قَفَرَا جِهَارًا اس نے اعلانیہ کفر کر دیا اس نے اپنے آپ کو علل اعلان بتلا دیا میں ملت اسلامیہ سے باہر ہوں جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اعلان کر دیا کہ میں ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہوں میں مسلمان نہیں ہوں لا دین علم اللہ صلات اللہ اس کا کوئی دین نہیں جس نے نماز نہیں پڑی لا صحم فی الاسلامی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑی یہ میری بہنیں بیٹیاں اور بیٹے اگر یہ نماز نماز کے بغیر عمل کے بغیر آپ نے کیسے تصور کر لیا ایمان مکمل ہے ہے ہی نہیں عمال بی جوارے عمال کر کے عمل کر کے ہی بندہ مسلمان بنتا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتم نبوت کا اقرار کر لی ہے ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں یہ شیطان کا مغالطہ اور دھوکہ ہے یہ کسی مولمی کا فتوہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ اللہ کا رسول اللہ کا صحابہ کا تمام امت کا اجمائیت ہی دائے اور اللہ کی طرف سے عطا کر دائے رسول اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے صحابہ اور امت کو علماء کو جن کے بارے میں آپ تانو تشنی کرتے ہیں یہ جی علماء نے بڑا سخت مسئلہ بیان کیا صحابہ اس کو پکا کافر سمجھتے تھے جو بندہ اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لی جی جو بندہ عقیدے کے اعتبار سے جو بندہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات سمجھتا ہے کہ میں پانچ نمازیں نہ بھی پڑھوں چار پڑھ لوں تین پڑھ لوں میرا دین مکمل ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ پانچ نمازیں پڑھے بغیر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے چار پڑھ لینے سے تین پڑھ لینے سے دو پڑھ لینے سے ایک پڑھ لینے سے رہتا مسلمان ہی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس کا یہ عقیدہ ہے ہاں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہے اسلام میں اور وہ نہیں پڑھتا یہ بدعملی ہے یہ ایک الگ قسم کی بدعملی ہے اگرچہ جان پوچھ کے چھوڑا ہے تو وہ آدھی تارک سلاح ملت سے خارج ہو جاتا ہے لیکن جس کا عقیدہ آج ہی یہ بن گیا ہے منکرین حدیث کا نینے فلسفرز کا دین احسان کے دعوے کرنے والوں کا دین میں سہولتیں اور اعتدال کے فتوے دینے والوں کا جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ کوشش کرتے رہے بلہ ہے یہ واحد ایسا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عمل کے اوپر نبالک بچے کو مارنے کا حکم دیا ہے بتائیے نبالک بچے کے اوپر کیا مار پیٹ تعدیب کے علاوہ کسی عمل کے لیے ہے یا اس کا حساب ہونا ہے نبالک ایک بچہ مر بھی جائے وہ حساب کتاب سے بری ہے یا اس کا حساب کتاب ہونا ہے حساب کتاب سے بری ہے لیکن اس نبالک بچے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سات سال کا سات سال کا بچہ کتنا کو ہوتا ہے اس کو حکم دو نماز کا اس کو سات لے کے مسجد میں آؤ اس کو سات لے کے چلو اور جب وہ دس برس کا ہو جائے بلوگت کے لفظ نہیں ہے جب وہ دس برس کا ہو جائے اور نماز پڑھنے تمہارے ساتھ مسجدوں میں نہ جائے پھر اس کو ذرب بھی لگاؤ پھر اس کو ڈانٹو ڈپٹو ساتھ لے کے آؤ بتائیے اور کس عمل کے بارے میں باقی عامال کے بارے میں آپ کو ملے گا ترغیب دو صدقے کی بچوں کے دریئے بھی صدقہ کرو روزے بچوں کو بھی رکھواؤ قرآن بچوں کو بھی پڑھواؤ حفظ بچوں کو بھی کرواؤ باقیوں میں ترغیب ہے واحد عمل ہے جس میں ڈانٹ ہے مار ہے حکم دیا جارہا وجہ تاکہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے اس ٹریننگ کے اس عادت کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ نماز چھوٹے ہی نہ یہ بھی یاد رکھیے گا نماز اول اول ہر بندے کے لیے عادت ہوتی ہے عادت عادت بنائیے بعض لوگ یہاں پہ بھی تان کرتے ہیں یہ جی نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے آتے ہیں اللہ رب العزت کو آ کے سبق سنایا اور سبق سنا کے چل دیئے ٹھیک ہے حشو ہونا چاہیے حضو ہونا چاہیے لیکن جو سبق سنانے بھی نہیں آرہا جو سبق بھی نہیں سنا رہا اللہ کو آ کے اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس کا کیا تو اول اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے اول اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے لیکن جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر اس میں کسی دن حضو بھی آ جاتا ہے کسی دن حضو بھی آ جاتا ہے جب عادت پختہ ہو گئی ہے پانچ وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گئے ہیں اس کو نماز کے فضائل نماز کی اہمیت کا ادراک اور شعور علماء سے احادیث سے اس نے سن لیا اخذ کر لیا کہ سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے ماتھا تو انسان زمین پہ رگڑ ہے ناک تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ سجدہ زمین پہ ہوتا ہے اور انسان کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے یہ انسان کا مقام بلند ہے اور یہ نماز کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دروس میں گفتگو ہوگی لیکن میرے بھائیو بیراج کی وہ حدیث آپ نے ترقے سلات کو کفر بھی نہ سمجھا خارج ان الملہ بھی نہ سمجھا اور آپ نے سمجھا بغیر نماز کے بھی انسان کا اسلام مکمل ہے او میرے بھائیو آج اللہ کی قسم جتنے بیٹھے ہیں یہ تو فرض ہے اس کے لیے تو وعدہ ہونا چاہیے کال تو میں نے آپ کو کہتا ہے ارادہ کریں وضو کا کہ رات سونے سے پہلے کر کے سویا کریں گے لیکن آج تو آپ کو وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ دن میں یہ بات بھی سمجھ لی گئے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پانچ میں سے چار پڑھ لی ہیں تو میں نے بڑا مارکہ مار لی ہے اس کی اللہ کے ریجسٹر میں غیر حاضری لگی لی ہے کہیں پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے ہمیشہ کس چیز کا حکم ہے تیام کرنے کا قائم کرنے کا ہر جگہ قیام ایک جگہ بھی قرآن پاک میں ذکر کی طرح نماز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پڑھ لو کہیں پہ بھی نہیں ہے ہمیشہ کیا کہا گیا قیام کرو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں پانچ پڑھو تین پڑھی دو پڑھی ایک پڑھی چار پڑھی برابر ہیں قبول کس کی ہوں نہیں ہے جس نے پانچ پڑھی اپنے حاضری کے ریجسٹر میں پانچ نمازوں کی حاضری لگائیے جو سست ہے جو سست ہے اس کو بھی چاہیے یہ صرف ٹریننگ کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ نماز کو وقت مقررہی پر پڑھنا ہے لیکن جو سست ہے وہ بھی آج یہ وعدہ کرے اللہ سے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے تجدید احد کرے تجدید اعظم کرے اور یہ اللہ سے وعدہ کرے اللہ رات اس وقت تک سونگا نہیں جب تک ریجسٹر میں پانچ کی پانچ لکھ کر فرشتے حاضری پوری کی پوری نہیں لگا دیتے پھر وہ بندے کو عادت پڑ جائے گی پھر جب کٹھی پڑے گا دو دو تین تین نمازیں تو پھر شاید وہ وقت کے اوپر پڑھنا شروع کر دیئی ہے بہت سے لوگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں کی ہیں اسلام کا مطلوب نہیں ہے لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کوئی کمزور ہے تو وہ اس طرح اپنی ٹریننگ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اس شخص کو میراج کی رات میں رسول اللہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور بعض نے کہا یہ خواب میں مشاہدہ کیا میراج خواب میں نہیں ہے جوایات لگ لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر فرشتے گرز مار رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں سر پھٹ جاتا ہے بھیجا باہر آ گیا دماغ اڑ گیا پھر سر آپس میں مل گیا پھر پھٹ گیا پھر مل گیا یہ کون ہے دو روایات ہیں ایک میں یہ ہے یہ قرآن سے غفلت کرنے والا اور نماز سے غافل ہونے والا اور دوسری روایت میں صرف یہ ہے یہ فرد نمازوں کے وقت سوتا رہتا تھا فرد نمازوں سے غافل تھا اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ جو بندہ فرد نمازوں سے غافل ہے اس کو میراج کی رات میں پتھروں کا عذاب ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات مجھے بتلا نہیں دی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کونسا ہوگا نماز جس کی نماز سیدھی ہو گئی اس کے باقی عمال بھی سیدھے ہو جائیں گے جو نماز میں پھنس گیا وہ آگے کیسے چلے گا انشاءاللہ اسی موضو کو کل بھی آگے چلائیں گے لیکن آپ سے اور بہنوں بیٹیوں سے یہ بات کا وعدہ لینا وعدہ کہ جو بندہ نماز میں کتاہی کرتا ہے آج کے بعد پانچ پوری پڑے گا انشاءاللہ پانچ وعدہ کریں اللہ سے وعدہ کریں رمضان وعدوں کا وقت ہے کہ پانچ کی پانچ نمازیں ہم نے اپنے حاضری کے ریجسٹر میں لگانی ہیں اور اس کے بغیر اس دن سونا نہیں ہیں جب تک پانچ کی پانچ نمازیں ہمارے حاضری کے ریجسٹر میں نہیں لگی ہوں گی انشاءاللہ اس کے فضائل نماز باجمات اور نماز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے فضائل رکھیں ہیں کہ آپ سن کے حران رہ جائیں گے اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے سبحانہ ربی کا رب العزت یمی یسیفون و سلامون المرسلین والحمدللہ رب العزت سبحانہ رب العزت